آپ سبی کا ہماری چینل راجی ریاضہ فیجکس پر بہت بہت سواگت ہے ہم پچھلے کافی ویڈیو سے دو ازار بارہ اور دو ازار تیرہ کے بورڈ کے فیجکس کے پیپروں کا سولیسن پڑھ رہے تھے آج اسی کرم میں آگے بڑھتے ہوئے اب ہم دو ازار تیرہ کے چھپیسوے کیسن پر پہنچ رہے ہیں اور چھپیسوے کیسن کہہ رہا ہے کہ اوتل درپن دوارہ پرتیبیم رچنا کا کرنچتر بنا کر بیمب کی دوری یو کوما پرتیبیم دوری وی تتھا فوکس دوری اسمول ایپ میں سمبند استعاپت کیجئے یہ ہمارا کیسن ہے اور یہ آیا ہے آدھا پلس دو سے ایک بٹا دو برابط تین نمبر کا یہ ہمارا کیسن آیا تھا اور اس کا سولیشن دیکھیا باب سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں درپن سمیقن کی درپن سمیقن اوپٹکس کا سب سے ایمپورٹین ٹوپک ہے اور یہ ایک جام میں اکثر پوچھا جاتا رہا ہے اس سال بھی آیا ہے اور یہ آگے بھی آیا ہوا ہے اس لئے اس کے ساتھ میں نے ریپیٹ کیا سمبل آر لکھ رکھا ہے کلیر سمجھے آپ یہ کوئی آوتل درپن ہے دیکھو پیچھے میں نے یہاں ڈیڈس لگا ہے اس کا مطلب یہ حصہ تو پولیش کیا ہوا ہے اور ادھر کا اندر کا حصہ کیا ہے چمکیلہ ہے یا یوں کو وہیں درپن جس کا دبا ہوا حصہ چمکیلہ ہو وہ ہوتا ہے آوتل درپن آوتل درپن بھی ایکس ہے پی ایکس ڈیس یہ کوئی اکس ہے اس اکس کے لئے یہاں اے بی کوئی کیا ہے بیمب ہے اے بی بیمب یہاں پر اپستیت ہے آگے سمجھے دیا ہم سے اس اے بی بیمب جو کی اس درپن کے سامنے رکھا ہوا ہے یہاں سے پرکاس کی کرن چلتی ہے جو بلکل سیدھا چل رہی ہے کلیر اور یہ یہاں پر ٹکراتی ہے یہاں ٹکرانے کے پسچات چونکہ یہ اس کے مکھے اکش کے شمانتر جا رہی ہے اس لئے ٹکرانے کے پسچات یہ پھوکس بندو ایپ سے ہو کر چلی جاتی ہے یوں چلی جاتی ہے دوسرا یہ جو بیمب ہے اس سے ایک پرکاس کی کرن او جا رہی ہے جو اس کے وکرتہ کے اندر سی سے گجرتی ہوئی یہاں پہنچ رہی ہے اور ٹکرا کر یہ واپس وکرتہ کے اندر سی سے ہی گجر گئی ہے یہ دونوں آپ کو اتاتا ہوں سی سے کا کوئی کرن گجرتی ہے تو واپس بھی سی سے گجرتی ہے اور سمانتر واری فوکس بندو سے گجرتی ہے یہ چن کیا بولتے ہیں آپ کو اپٹکس واری جو پارٹ پڑھائے تھے اس میں آپ جا کر اس کو پونہ سمجھ سکتے ہو دیکھئے آپ اب یہ دونوں یہاں پر ایک دوسرے کو کاٹ رہی ہیں تو اس اے بی کا پرتبیمب اے ڈیس بی ڈیس یہاں پر بن جاتا ہے اب اس کی سائطہ سے ہم اس کے درپڑ سمیقن کو فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں دھیان سے سمجھے آپ مانا ایک اوتل درپڑ ہے جو یہ رہا جس کی وکرتہ ترجہ کیپیٹل آر ہے ہم نے اوتل درپڑ کی وکرتہ ترجہ کیا مانی بھئی کیپیٹل آر مان لی ہے اس کا درو پی ہے اس کا درو کیا مان لی ہے بیٹا پی یہاں اس کا درو کیا مان لی ہے پی ہے اس درپڑ کے سامنے ایک بیمب کیپیٹل اے بی رکھا ہے یہاں پر یہ کیپیٹل اے بی رکھا ہے جس کا پرتبیمب اے ڈیس بی ڈیس ہے بلکل بڑھ گیا تھا بڑھتا ہے تب چن پریپارٹی کے انصار چن پریپارٹی کو سمجھئے چن پریپارٹی کیا کہتی ہے کہ پرکاس کے کرنوں کی چلنے کی رساں میں چلیں اگر ہم تو پوجیٹیو آتا ہے نہیں نیگٹیو آتا ہے دوسرا سبھی دوریاں دھروپی سے ماں پی جاتی ہے اس کو سمجھو یہ پی اے بی کیا ہے بیٹا اے بی تو بیمب ہے اس بیمب کی اس دھروپی سے دوری کیا ہے بولو پی بی کیونکہ نہ پییں گے پی سے تو پی بی ب سے پی نہیں ہا پییں گے ہم پی سے بھی کیونکہ سبھی دوریاں دھروپی جاتی ہے تو پی بی کیا ہے بولو پی بی ہے بیمب کی دوری ٹھیک ہے اب یہ پی بی ہے تو میں اس کے لئے یہاں سے یہاں گیا جبکہ پرکاس کی کرد ایسے جا رہی ہے تو جس کے اپو جٹ ہے اس وجہ سے یہاں پر کیا گیا ہے مائنس کا چن آگیا ہے اور بیمب کی دوری کو ہم یوں سے لکھتے آئے ہیں بات کروں میں پرتیبیمب کی دوری پرتیبیمب ہے یہ اے ڈیس اور بی ڈیس تو یہاں سے یہاں تک کی دوری کیا کہلاتی ہے پرتیبیمب کی دوری کہلاتی ہے یہ بھی آپ تیت پرکاس کی اپوزیٹ سائیڈ میں ہے اس وجہ سے یہاں پر بھی کیا لکھ دیا مائنس کا وی کیونکہ پرتیبیمب کی دوری کو وی سے لکھتے آئے ہیں فوکس دوری کی اگر میں بات کروں تو دیکھو یہ پی ہے یہ فوکس دوری یہاں بھی اپوزیٹ ہی چلنا پڑے گا اس لئے پی ایپ برابر کیا رہے گا مائنس کا ایپ اور چوتی ہے وکرتہ ترجہ یہ بھی اپوزیٹ ہی رہے گا اس میں وکرتہ کے اندر یہ سی ہے تو یہاں سے یہاں تک کی دوری کیا کہلاتی ہے وکرتہ ترجہ کہلاتی ہے یہ بھی اپوزیٹ میں ہی ہے اس لئے پی سی برابر ہو گیا مائنس کا آر اس پرکار سے یہ مائنس کے ٹو ایپ کے برابر ہیں آگے سمج اب تربوج ABC تتھا تربوج A ڈیس B ڈیس C میں اگر میں بات کروں تو یہ دونوں کی value 90 degree کے برابر ہیں سمجھو اس بات کو diagram میں دیکھیں تربوج ABC دیکھو تربوج A B C تو یہ angle کتنا ہے 90 degree ہے اور یہ تربوج A ڈیس B ڈیس C یہ angle کتنا ہے بولو 90 degree ہے تو یہ دونوں angle کتنے کتنے ہے 90 degree ہے دوسرا اس کے علاوہ وہ بھی سمجھو یہ جو angle بن رہا ہے نا یہ angle کیا نام دوں اس کو میں اس کو نام دوں A C B اس angle کو اور ادھر یہ angle ہے اس کو کیا نام دوں A ڈیس C B ڈیس یہ جو دو angle الگ الگ ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں یہ سمجھو کون کہلاتے ہیں اس وجہ سے یہ دونوں آپس میں برابر ہیں تو A C B برابر A ڈیس C B ڈیس برابر سمجھو کون تب یہ دونوں تربوجے سمروپ ہوں گے بھائی دو تربوجے لے کے چلے تھے ہم دونوں اس میں دو کون آپس میں برابر ہے تو اس کو کیا کہہ سکتے ہیں ہم سمروپ کہیں گے اس لئے ان کی بجاؤں کا انوپات بجاؤں کا انوپات برابر ہوگا جب دو تربوج سمروپ ہوتے ہیں تو ان کی بجاؤں کا انوپات بھی برابر ہوتا ہے تربوج ہم کون کون سے لے کے چل رہے ہیں یہ سمجھیں ایک یہ تربوج لے کے چل رہے ہیں A B C ایک یہ تربوج لے کے چل رہے ہیں A ڈیس B ڈیس C انہیں دونوں تربوجوں کی وجہ سے میں نے یہاں لکھ دیا AB اپون A' B' برابر BC اپون C' بڈیس دیکھو ان کی بجھاؤں کا نپاہ دیکھ رہا ہوں میں تو AB دیکھو چتر میں دیکھ سکتے آپ AB اور A' B' دیکھو اللہ دوبارہ دیکھاؤں مگر AB کے شمککش اس تربوج میں ہے A' B' اس لئے لکھا میں نے AB بڑا A' B' ٹھیک ہے پھر آگے دیکھو BC کیا ہے BC اور اس کے سمککش یہاں پر ہے CB' تو BC بڑے CB' اس وجہ سے میں نے یہاں لکھا تھا کہ AB بڑا A' B' برابر BC بڑا CB' آگے سمجھے گا اب یہ تو انہوں کی انہوں تار دیئے میں نے اب یہ BC کس کے برابر ہے اس کو سمجھو BC دیکھو ہم نے جو چن پریپارٹی مان کر جو ویلو لکھی تھی نا یہاں پر اس میں کہیں پر بھی BC کا جکر نہیں آئے مطلب کہ یہ BC کا مان کتنا ہے ہمیں نہیں پتا تو اس کے لئے کیا کیا بیٹا PB یہاں سے یہاں تک PB کے مان میں اگر PC کے مان کو گھٹا دیا جائے تو مجھے BC کا مان مل سکتا ہے تو BC کی جگہ میں لکھوں گا PB-PC دوسری ویلو CB' کی دے رکھی تھی CB' یہ آپ کو دے رکھا ہے اس کی ویلو بھی ہمیں چن پریپارٹی میں کئی نہیں ملی تو اس کے لئے میں نے لکھا PC-PB' یہ دونوں ویلو اس پرکار سے یہاں رکھ دیں گے تو یہ بن گیا PB-PC بٹے PC-PB' اب یہ PB-PC وگرہ کی جو ویلو ہے یہ چن پریپارٹی کے آدھار پر لکھی ہوئی ہے تو وہ ساری ویلو اب یہاں پر ہم رکھ دیتے ہیں تو یہ AB upon A'B' is equal to minus ka U minus minus 2F upon minus 2F minus minus ka B minus سے minus plus ہو جائے گا تو بڑھے گا minus ka U plus 2F بٹے minus ka 2F plus ka B اور یہ بن گیا سمیہ کا number 5 کلیر آگے سمجھو چونکہ درپڑ کا دوارک چھوٹا ہے چونکہ درپڑ کا دوارک چھوٹا ہے اتہ MP کو ایک سرل ریکھا مانا جا سکتا ہے سرل ریکھا مانا جا سکتا ہے اس لیے دیکھو آپ ترگوز MPF جو ہے ترگوز MPF جو ہے وہ ترگوز A'B'F میں دیکھو دو ترگوز لے کے چلو آپ MPF کہاں ہے دیکھوز دائیگرام میں اور A'B'F سمجھو میری بات کو دیکھو بھئی اب تک تو میں نے ایک یہ ترگوز اور ایک یہ ترگوز کو لے کر چلا تھا پھر دونوں کو میں نے سمروپ گوشت کیا سمروپ گوشت کرنے کے بعد ان کی بجھاؤں کا انوپات نکڑا تھا ان دونوں کا کلیر اور وہ کام میرا پورا ہو گیا تو مجھے سمیہ کرنے ایک مل گئے اب اس میں دو ترگوز ہو رہے ہیں ایک تو یہ ترگوز ہے ایک یہ ترگوز ہے اس ترگوز کا نام تو دے دیا ایم پی ایپ کہنے کو تو آپ کو سریعہ تھوڑا وقرہ کار لگ رہا ہے لیکن اس کے بارے میں اس نے اس پیشت گئے دیکھیں اگر دوارک چھوٹا ہو تو یہ جو ایم پی ہے اس کو وقرہ کار کی جگہ سیدھا مانا جا سکتا ہے اور یہ ایم پی کو کس کے برابر مانا جائے گا اے بی کے برابر ہی مانا جائے گا تو اب یہ جو دو ترگوز ہیں انہیں دونوں ترگوز کو بھی ہم کیا کریں گے سمروپ گوشت کریں گے گوشت کرنے کے طریقہ وہی ہے کہ ایک تو یہ انگل اور ایک یہ انگل دونوں انگل نمبر ڈگری کے ہیں یہ کون اور یہ کون یہ دونوں بھی برابر ہیں تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ کیا ہے سمروپ ترگوز ہے سمروپ ہے تو ان کی بجاؤں کا انپاد بھی برابر رہے گا تو بجاؤں کے انپاد کے لیے اس کی بجا ایم پی اس کی وجہ اے ڈیس بی ڈیس اس کی وجہ پی ایف اس کی وجہ اے ایف بی ڈیس یہ بھی کیا رہیں گے آپس میں برابر رہیں دیکھوا آپ یہ باتوں کو سمجھئے میرے بات کو چونکہ درپڑ کا دعارک چھوٹا ہے اتائے ایم پی کو ایک سرل ریکھا مانا جا سکتا ہے اس لئے تربوج ایم پی ایف تتہا تربوج اے ڈیس بی ڈیس ایف میں تربوج ایم پی ایف سوری تربوج نہیں ایم پی ایف برابر 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 ایم پی 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 برابر ا اس وجہ سے یہاں لکھ دیا ہے میں نے AB بٹا A'B' برابر PF بٹا PB'-PF اب ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہو کیونکہ PF کا PF ہی لکھا PF کو کیوں لکھا کیونکہ چن پری پارٹی میں PF کا سیدھا جکر مل رہا ہے PF مائنس کے F کے برابر ہے اس وجہ سے میں نے اس کو چینج نہیں کیا پر چن پری پارٹی میں F'B' کی ویلیو ڈائیریکٹ لکھی ہوئی نہیں ہے تو ڈائیگرام میں سمجھ جیا آپ اس کو تو یہ ویلیو واسطہ میں PB'-PF کے برابر نکلے گی اب اس میں سب چن پری پارٹی سے اگر میں ویلیو رکھ دوں تو PF کی جگہ تو ہو گیا مائنس کا F, PB' کی جگہ مائنس کا V, پھر مائنس کا چن اور شاید میں مائنس کا F سول کریں تو مائنس کا F بٹے مائنس V پلس F سمیقر نمبر دو اب سمیقر ایک بھی AB اپون A'B' کے برابر تھا سمیقر دو بھی اسی کے برابر ہے دونوں کو اپس میں برابر دیجئے تو سمیقر ایک بھی دو سے U plus 2F بٹے 2F مائنس کا 2F پلس کا V is equal to minus F V پلس کا ہے اب اس کو سول کرنا میں سکھاؤں گا نہیں آپ کو آتا ہوگا یہ تو آپ کو کچھ نہیں کرنا وجر گنا کرنا ہے یہ وجر گنا کر دیا ان کے کوشٹکوں کو کھولنا ہے کوشٹک کھول دیا کٹے اس کو کٹنا ہے یہ کٹ گیا یہاں پر یہ لین بچ گئی پھر اس کا یہ بڑھا ہے سمیقر 3 پھر سمیقر 3 میں UVF کا بھاگ لگا دیا تو یہ میں نے بھاگ لگا سب کا کٹے اس کو کٹا تو بچ گیا ایک بٹا U plus ایک بٹا V برابر ایک بٹا ایک اور سمیقر 4 کیا ہے درپڑ سمیقر ہے اس پرکار سے یہ جو بڑا سارا ٹوپک تھا یہ ساڑھے بارہ منٹ میں جا کر پورا ہوا ہے اس لئے ہم نے اس کو پچھلے ویڈیو میں ایڈ نہیں کیا تھا جہاں تک میں امید کرتا ہوں آپ کو ایٹوپک سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ اس کا لاب ضرور ہوگی رجسٹر ساتھ میں رکھیں ویڈیو دیکھتے رہیں سمجھتے رہیں بیچ بیچ میں روک کر اس ویڈیو کو اپنے نوٹس کی کوپی میں اتارتے رہیں کہیں اور پٹکنے کی آوشتہ نہیں ہے اس سے اچھا میٹر آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا پھر بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے کسی پرکار کی شنکہ ہے آپ کمنٹ سے سمجھا کر اسے پوچھ سکتے ہیں دھنیا بات